موسیقی 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 گانڈی کے ساتھ فکس ہے کانگریس جوائن کرنے کے فیصلے پر امریتا پانڈے نے کہا کہ گانڈی پریوار اور کانگریس پارٹی سے پرانا جڑا رہا ہے ایسے میں پریانکا گانڈی جب راجنیتی میں آ گئی ہے تو ہم نے بھی کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بات امریتا پانڈے نے کہی ہے ایسے میں پریانکا گانڈی جس طریقے سے پوری طرح اس ٹائم بہت ایسے میں ان کے گھر کی اگر بہو جو ہے وہ کانگریس میں شامل ہوں گی تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے بڑی اپلبدی مانی جائے گی اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے نریند موڈی کا نہیں بلکہ کانگریس کا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والا دور نریند موڈی کا نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کا ہے نریند موڈی اگلا چناؤں لڑیں گے بھی یہ نہیں تیہ نہیں ہے لہٰذا آگے کا راجنیتی بھوشیہ کانگریس کا ہی ہے یہ بات امریتا پانڈے نے کہی ہے اس لیے ہم نے کانگریس کے ساتھ جانے کا قدم اٹھایا ہے دراصل امریتا پانڈے کا سسرال والے بھلے ہی بیجے پی کی راجنیتی بچاردارہ سے جڑا ہو لیکن ان کا مائی کا کانگریس کا رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پریوار کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سسرال ان کی امریتا پانڈے کی پوری بیجے پی کی ہے وہیں میکہ جو ہے پورا کانگریسی ہے تو ساتھی ساتھ ایسے میں ایک طرح سے وہ اپنی گھر واپسی کر رہی ہیں یہ پوری طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپسی کر رہی ہیں کیونکہ ان کا جو میکہ ہے وہ شروعات سے کانگریس سے جڑا رہا ہے امریتا کہتی ہے کہ بیجے پی نے برہمالی نہیں بلکہ سبھی سماج کے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ہے یوہا کسان اور ویپاری سبھی پریشان ہیں چناؤ لڑنے کے سوال پر امریتا پانڈے نے کہا کہ کانگریس پارٹی جو فیصلہ لے گی اسے سویکار کریں گے لیکن فیلحال پریانکہ گاندی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہمارا مقصد ہے کانگریس پارٹی اور یو پی کے پر مکہ منتری کملہ پتی تر پارٹی سے ہمارا پرانا ناتا رہا ہے یہ سیدھے طور پر امریتا پانڈے نے کہی یہ بات تو وہ سیدھے طور پر کہہ رہی ہیں کہ اب ناریندر موڈی کا وقت نہیں رہا کانگریس پارٹی کا وقت ہے اور یہی وجہ سے وہ بی جے پی جن سے ہٹ کر اب کانگریس کی طرف جا رہی ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ چناؤ لڑیں گی تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ پارٹی کو لینا ہے پارٹی ہی تیہ کرے گی تو فیلحال یہ پریانکہ گاندی کے ایک بڑی اپلبدی مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے گھر میں اور کیسے سیندھ ماری کی ہے اور کیسے بی جے پی کے پردیش عدیقش کی بہو جو ہے کو اپنے پالے میں لے کر آ رہی ہیں اس سے کافی مطلب نکالے جائیں گے کہیں نہ کہیں پردھان منتی نریند موڈی اور امیت شاہ کی اگر ہم بات کریں تو یو پی کو لے کر بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پریانکہ گاندی کا کوئی توڑ نہیں نکل پا رہا ہے تو آخر کہیں ایسا نہ ہو کہ بی جے پی لوگ سبا کی جس طریقے پچھلے چناؤوں میں بہتر پلس سیٹے لے کر آئی تھی لیکن اس بار وہ آنکڑا چھونا بڑا مشکل ہو جائے گا تو فیلال مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے لوگ دل بدل رہے ہیں لیکن اس کا اثر چناؤوں پر کتنا پڑے گا لوگوں کے ووٹ ڈالنے پر کتنا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہو دیکھتے رہی ہے سپین آئل نیوز نمسکا